ایر فون تو سوائے اس کے کہ واقعی کوئی پرائیوٹ ہونا کبھی کبھی آدمی سن لے تو چل جائے واقعی نہیں سننا چاہیے ایر فون پر استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے گانوں کے لیے جو سن رہے ہیں نا گانے سنتے ہیں اب میں ان کو بدعا نہیں دوں گا کان چلے جائیں لیکن اگر کسی کے کان چلے جائیں گے نا تو ہو سکتا ہے گانے باجی کی نغوستسس کی بچت ہو جائیں گے یہ ہے البتہ جو نات شریف سنتے ہیں ان کو تو یہ مشورہ دوں گا کہ کانوں میں ایر فون نہیں لگائیں اب ناتے سنتے سے محروم ہو جاؤ گیا خطرہ ہے دیکھیں میں نے گانے سنتے والوں کو بدعا نہیں دیا میں نے جو بات کی ہے وہ وہ سمجھنے کی بات ہے کہ وہ گانے کے گناہ سے بچ جائیں گے پھر اگر یہ چلے گئے تو کان تو اس دن کو یہ نہیں کہتا کہ کان میں لگاؤ یا نہیں لگاؤ کیونکہ میں کہوں گا بغیر اس کے سنو تو میں گناہ گار ہو جاؤں گا گناہ کی اجازت دینا ہوا نہیں دو بلکہ ان کو یہی کہوں گا کہ نہ ایر فون کے ذریعے سنو نہ بغیر اس کے سنو میوزک سننا گناہ کا کام ہے اسے توبہ بھی کرنے اور سننا ترک کر دیں